نوازکار میں ہوں شمس طاہر خانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں واردات آپ کو یاد ہوگا قریب آٹھ مہینے پہلے ڈلی کی پریتی پر ممبئی میں تیزہ پھیکا گیا تھا اس کے بعد وہ پورے تیس دنوں تک موت سے لڑتی رہی اور پھر آخر میں زندگی ہار گئی جس لڑکے نے پریتی پر تیزہ پھینکا تھا وہ سی سی ٹی وی کیمرے میں بھی قید ہو گیا تھا مگر آٹھ مہینے تک وہ پولس کو چھکاتا رہا اب آٹھ مہینے بعد وہ پکڑا گیا ہے جی نہیں اس نے عشق محبت میں پریتی پر تیزہ پھینکا تھا بلکہ اس کی وجہ ہی کچھ اور تھی ایک مئی دو ہزار تیرہ شام کے تین بچ کر چالیس منٹ حضرت نظام الدین ریلوے سٹیشن ڈلی ڈلی کے حضرت نظام الدین ریلوے سٹیشن سے ایک ٹرین چلی سپنوں کی نگری مومبائی کے لیے اور اسی ٹرین میں سوار ہو کر اپنے سپنے سچ کرنے نکلی تھی ڈلی کی تیس سال کی پریتی مومبائی کے آرمی ہوسپٹل میں اسے نرس کی نوکری مل گئی تھی دو مائی دو ہزار تیرہ سبح سات بچ کر پچپن منٹ باندرہ ٹرمیلل ریلوے سٹیشن مومبائی تیوک پر دلی مومبائی غریب رات سٹیشن پر بہت چکی تھی بریتی پرین سے اترتی ہے اور پریٹ فارم پر سیکرو مسافروں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے لگتی ہے پر ٹھیک تبھی اچانکے گمنام نوجوان آتا ہے اور پریتی پر تیزہ پھینک دیتا ہے اسٹیشن پر سی سی ٹی وی کیمرے لگے تھے پر اتفاق سے اس جگہ کیمرے کا اینگل نہیں پہنچ رہا تھا جہاں پر پریتی کے اوپر تیزہ پھینکا گیا تھا البتہ ٹھیک اسی وقت کیمرے کے ایک دوسرے اینگل سے ایک لڑکا گھبرایا ہوا تیزی سے بھاگتا ضرور نظر آتا ہے این واردات کے وقت اس طرح اسی جگہ سے اس نوجوان کو بھاگتے دیکھ پولیس مان لیتی ہے کہ اسی نے پریتی پر تیزہ پھینکا ہے لہٰذا سی سی ٹی وی فوٹیج کی آدھار پر اس کا اسکیچ بھی تیار کر لیا جاتا ہے لگا چلو تیزہ پھینکنے والا اب بچ نہیں پائے گا مگر تیزہ پھینکا بری طرح گھائل پریتی پورے مہینے بھر اسپتال میں سانسوں سے لڑتی رہتی ہے ہر پل جیتی مرتی رہتی ہے پر اس کا گناہگار پکڑا نہیں جاتا اور پھر آخر کار ایک جون کو وہ سانسوں کی جنگ ہار جاتی ہے ایک مئی کو وہ دللی سے آنکھوں میں ہزار سپنے لیے ممبئی کے لیے نکلی تھی پر ایک جون کو وہ آنکھیں ہی بند ہو گئی جن میں تمام سپنے تھے ایک مئی کو پریتی دللی ٹو ممبئی گئی تھی پورے ایک مہینے بعد دو جون کو پریتی پھر سفر پڑ تھی اس بار ممبئی ٹو دللی وہ واپس لوٹ رہی تھی پر تابوت میں قید ہو کر دللی سے راجیش خطری اور ممبئی سے آریس چندرہ کے ساتھ مونیش پانڈے آج تک وہ اپنے گھر سے نکلی تو تھی خوابوں کو پورا کرنے لیکن آدھے راستے میں ہی کسی نے اس کے خواب چکنا چور کر دی پورے ایک مہینے تک اس نے جتنا درد سہا موت سے پہلے اس نے اسی شدت کے ساتھ اپنا حال دل بھی بیان کیا اب وہ بول تو نہیں سکتی تھی لیکن اپنے ہاتھوں سے لکھ کر وہ کچھ بتانا چاہتی تھی آخر کیا چاہتی تھی پریتی اور کیا امید تھی اسے آپ سے سنیے پریتی کو پورے تیس دن وہ اس پتال میں اپنی ساسوں سے لڑتی دی پورے تیس دن تک وہ تیزابی تیس سہتی دی پورے تیس دن تک وہ اپنے ہی چہرے سے اپنی نظریں چھڑاتے دے اور پھر تیس دن بات اس کی روح نے اس جسم کو آخر چھوڑ ہی دی جو اس کا سب سے بڑا دشمن تھا جس کی چاہت کسی کو درندہ بنا سکتی تھی وہ ہار گئی پر ہارنے سے پہلے وہ اپنے ہر درد ہر جسپات ہر ہشی ہر غم ہر آشنگ کا سب کچھ بیان کر گئی کورے کاغذ پر اب سوال یہ ہے کہ اس نے جو لکھا وہ آپ کیوں پڑھیں اس نے جو کہا وہ آپ کیوں سنیں جبکہ اسے بھی پتا تھا اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ نہ اس کے کچھ لکھتے سے بدلنے والا نہ آپ کے کچھ سننے سے پر کیا کریں اب وہ لکھ کر چلی گئی ہے تو آپ کو سننا ہی پڑے گا اس لیے چھوڑیے ان باتوں کو کہ اس سے کیا فرق پڑے گا یا کیا کچھ بدلے گا بس سننے کے لیے ہی سننی جی میں اپنی موسی کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی تب ہی اچانک کسی نے کچھ پھینکا مجھے پتا ہی نہیں چلا وہ گورا تھا یا کالا مجھے بہت جلن ہو رہی تھی میں تڑپ رہی تھی اگر موسی میرے ساتھ نہ ہو دی تو اس دن شاید میں بچ ہی نہیں پا دی اب تک تو گھر میں سب کو پتا چل گیا ہوگا ممی اور ٹینشن لے کی میں نے آئی این ایس ایس کی نوکری کے لیے بہت تیاری کی تھی بڑی محنت کی تھی لیفٹنین نرس کی نوکری پا کر میں بہت خوش تھی میں یہ جوہ نہیں چھوڑنا چاہتی پر میری یہ نوکری شاید چلی گئی یہاں مجھے ڈاکٹر کچھ بتا نہیں رہے سرجری کب ہوگی یہ پلاسٹر کب ہٹے گا ہم اور کتنے دن یہاں رہیں گے کل شام سے ہاتھ کی مومنٹ میں بھی پین ہے پہلے نہیں تھا میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا میری رائٹ آئی خراب ہے انہوں نے بتایا کہ جب تک ٹرانسپلانٹ نہیں ہوگی میں دیکھ نہیں پاؤں گی اور ٹرانسپلانٹ جب تک میں چہرے سے ٹھیک نہیں ہو پاؤں گی تب تک نہیں ہوگی پاپا مجھے نکے اور تنوں کی بھی پوری سیکیورٹی کروانی ہے میں نہیں چاہتی جو میرے ساتھ ہوا وہ ان کے ساتھ بھی ہے ممی پاپا نے تو میرے لیے رشتے بھی دیکھنے شروع کر دیا تھے پر مجھے اب سندر نہیں دیکھنا پریتی نے جب جب لکھا تو ساتھ میں ایک سوال بھی پوچھا سوال یہ کیا آخر اس کا یہ حال کس نے کیا اس کا کیا قصور تھا کیا اس کا مجھرم پکڑا گیا پر افسوس جاتے جاتے بھی پریتی کے اس کے ان سوانوں کا جواب نہیں مل پائے لیفنین نرس کی نوکری پا کر پریتی کے مانوں سارے سپنے سچ ہو گئے تھے اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا دلی سے ممبائی کے سفر پر پریتی اپنے سپنوں کو پورا کرنے نکلی تھی لیکن ممبائی میں قدم رکھتے ہی اس کے سارے سپنے تہزاب میں جل گئے دلی سے راجش کتری ممبائی سے آریش چندرہ مونیش پانڈے کے ساتھ مونیش دیوگن دلی آج تک ایک طرفہ عشق محبت یا محبت میں دھوکے کی وجہ سے تو ایسے کئی حادثے ہوئے جب سنگی آشک نے تیزاں پھینکا ہو مگر صرف کریئر میں آگے نکل جانے کی جلن سے کوئی کسی پر تیزاں پھینک دے شاید ایسا پہلا معاملہ تھا پریتی پر تیزاں صرف اس لیے پھینکا گیا کیونکہ وہ کریئر میں اس سے بہت آگے نکل چکی تھی تاریخ پندرہ جنوری دوہزار چودہ دلی کا ناریلا علاقہ دن کے ایک بجے ممبئی پولیس کی ایک ٹیم دلی کے ناریلا علاقے میں پہنچی جہاں پریتی اپنے پریوار کے ساتھ رہتی تھی اور اس کے پڑوس کے گھر سے تئیس سال کے انکر پوار کو پریتی پر چان لیوہ حملہ کرنے کے عروف میں گرفتار کرتی ہے دراصل انکر ہی وہ شخص ہے جس نے ممبئی کے پاندرہ ریلوے ٹرمنس کے پلیٹ فارم پر پریتی راٹھی پر تیزہ بھیکا تھا اور پھر وہاں سے فرار ہو گیا تھا پولیس کے مطابق انکر پریتی کے کریئر کی وجہ سے اس سے چلنے لگا تھا بس اسی وجہ سے اس نے پریتی پر تیزہ بھیکنے کا پلان بنایا تھا تیس اپریل دوہزار تیرہ کو اس نے گھر کے پاس کے ایک بیٹری سٹوریج روم سے سلفیورک ایسٹڈ نکالا اور اسے جیون پراش کے ڈبے میں چھپا کر رکھا تھا چونکہ وہ جانتا تھا پریتی پر تیزہ بھیکنا چاہتا تھا لیکن اسے موقع نہیں ملا اور پھر جیسے ہی پریتی ممبئی کے باندھرا ریلوے سٹیشن پر اتری تو انکر نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر اسے بلایا اور اس کے چہرے پر تیزہ بھیک کر وہاں سے فرار ہو گیا موقع واردہ سبحاغ میں کے بعد انکر دوسرے پلیٹ فارم پر چلا گیا اور وہاں سے دلی کی ٹرین پکڑ کر واپس آ گیا گھر پہنچ کر اس نے گھر والوں کو بتایا تھا کہ وہ ایک انٹریویو کے سلسلے میں ہری دوار کیا تھا پولیس کے تفتیش کے دوران نظام الدین ریلوے سٹیشن اور باندھرا ڈرمنس سے بھی انکر کا سی سی ٹی وی فوٹیج ملا ہے موقع واردات پر ملے چون فراش کے ڈبے سے بھی اس کی انگلیوں کے نشان ملے ہیں اتنا ہی نہیں اس دن اس کے ساتھ سفر کر رہے لوگوں نے بھی اس کی شناخت کر دی ہیں انکر ہوتل مینجمنٹ کی پڑھائی کر رہا تھا بقول انکر پریتی کے گھر والے اکثر پریتی کے کریئر کی وجہ سے اسے نیچہ دکھانے کی کوشش کرتے تھے اور بس اسی وجہ سے وہ پریتی سے چلنے لگا تھا اور اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا تو سنتوس تب ہوں گا جب یہ پکڑ کر کنار اس کو سزا ملے کڑی سے کڑی جیسے میری بیٹیا کو ایک منہ تڑپی ہے ایسے ہی آگے بھویسے میں اس کو بہت سکت سے سکت سزا ملے لیکن آٹھ مہینے اور سترہ دن بعد آخر کار وہ پولیس کے ہتھے چڑھ ہی گیا اور آج اپنے گنہگار کو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے دیکھ کر پریتی کی روح کو سکون ضرور ملا ہوگا کوئی سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ پریتی کا دربھاگ لگاتار اس کا پیچھا اسی ٹرین میں کر رہا تھا جی ہاں پریتی کے ہی قتل کے آروپ میں پولیس نے اس کے آروپی پڑوسی کو گرفتار کر لیا ہے پولیس اس بات سے راحت محسوس کر رہی ہے کہ پریتی کو انصاف دلانے کی کڑی میں وہ پہلی سیڑھی چڑھ چکی ہے ممبئی سے آریش چندرہ منیش پانڈے اور دلی سراجیش خطری کے ساتھ وشال پتاب سنگھ دلی آج تک تو واردات میں فیلال اتنا ہی مگر آج تک پر خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے